آج میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ کام کرنے والی ہوں ہمارے پاس ہے Methods of Mathematical Physics یہ ہمارے پاس ایک بک کا نیم ہے اس کا میں پیپر سال کرنے لگی ہوں جو ہمارے پاس پاس پیپر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پی یو پی یو سٹینڈ پر پنجاب انویسٹری آف پاکستان اس کا پاس پیپر ہے 2020 کا امیسی پارٹ 2 کا میں نے اس کا ایک پیپر لے لیا ہے پیپر پارٹ نمبر ا یہ جو پیپر آپ کا اوریجنل جو پیپر ہے پی یو کا پنجاب انویسٹری کا اس کا جو پیپر سکس وہاں پر مارک ہے وہ والا پیپر ہے یہ میں پیپر کروانے لگی ہوں باری باری سارے پیپر ہوں گی اس پیپر کے پرسلی میں نے پیپر سکس اٹیمٹ کر لیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی پیپر میں لے سکتی ہوں پیپر کروانے کا کیا مقصد ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس کو پیپر نہیں ملتے پیپر کے سلوشن نہیں ملتے تو انہیں مشکل ہوتی ہے پاس پیپر کو تیار کرنے میں تو اس لیے یہ کوشن کروا رہی ہوں تاکہ اس طرح سے آپ کو ایک تو پاس پیپر کے جو کوشن ہے ان کا سلوشن مل جائے گا اور آپ کو پاس پیپر کے کلیکشن مل جائے گی تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ون بائی ون کوشن کرواؤں گی میں اس کے ایک کوشن میں نے سٹارٹ کیا جیسے کوشن میں سکس سٹارٹ کیا تو اس کا پارٹ نمہ اے اور پارٹ نمہ بی دونوں پارٹ میں کرواؤں گی اسی طرح نیکس لیکشن میں نیکس ویڈیو میں میں کوئی اور کوشن کروگی اور اس کے بھی دونوں پارٹ کرواؤں گی میں اس کے پیptے میں نے کیا کرنا ہے پول پارٹ کروانے ہیں اس کے علاوہ آپ کو لیکچرز جو آپ نے دونلنے ہیں کیسے؟ آپ چاہیں میری پلی لِسٹ پر میں نے ہر جو ہمارے پاس بک ہے اس کے الگ سے پلی لیسٹ پہنای ہوئی ہے پاس پیپر کی بھی پلی لیسٹ پہناوگی تو آپ پلی لیس پہ جا کے easily جو ہے وہ question pick کر سکتے ہیں ہر year کے اور ساتھ year mention ہوگا question mention ہوگا آپ easily اس کو pick کر سکتے ہیں اب ہم start لیتے ہیں question evaluate laplace of sign of square root t and deduce the value of laplace of cause of square root t اور square root t اب اس question میں کیا ہے ہم نے evaluate کرنا ہے laplace of sign of t پہلے ہم اتنا find کر جاتے ہیں پھر next question پہ move کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے میں نے کیا لکھا ہے sign theta اس کی series میں نے open کیا ہے theta minus theta q by 3 factorial plus theta 5 by 5 factorial minus theta 7 by 7 factorial up to 3 میں نے ڈالے ہیں 3 ڈال کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اس کا مطلب up to so on means کہ یہ continuous ہے ہم یہاں پہ 3 ڈالتے ہیں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن generally 3 ڈالے جاتے ہیں اب یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک اور جو knowledge کی بات بتا دوں کہ جو sign کی series ہوتے ہیں میں اس کے جو sign کا function ہوتا ہے وہ ہمارے پاس odd function ہوتا ہے اور cost کا function ہمیشہ even function ہوتا ہے اب ہم question کی طرف move کرتے ہیں question میں کیا ہے sign of square root t میں نے sign of square root t لکھا تو جہاں پہ theta تھا وہاں پہ میں نے کیا لکھ دیا کہاں پہ ریپلیس کا دیا square root t سہاں جگہ پہ ریپلیس کا دیا ریپلیس کرنے کے بعد میں نے کیا کر دیا sign of square root t پہ لپلاس اپلائی کر دیا یہاں پہ ہر ٹائم پہ لپلاس اپلائی کیا ہے لپلاس آپ t ریس پہ 1 by 2 کیونکہ اس کے روٹ تھا تو 1 by 2 منس 1 by 3 فیکٹوریا لپلاس آپ t ریس پہ 3 by 2 کیونکہ اس کے روٹ ہے تو 1 by 2 ہوگا اور اوپر 3 ہے 3 by 2 پلس 1 آگور 5 فیکٹوریا ہے لپلاس آپ t ریس پہ 5 by 2 اس ٹائم کو میں نے cancel کر دیا میں نے حتم کر دیا کیونکہ ہم نے سیریز ہی فائنڈ کرنی ہے تو آپ جتنی مرزی ٹائم لے سکتے ہیں آپ نیکس ٹائم بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی نیکس ٹائم بھی لے سکتے ہیں میں نے جس 3 ٹائمز لیے ہیں نیکس موف کرتے ہیں یہاں پر میں نے کیا لیا ہے لپلاس آپ سکیے روٹ t لپلاس آپ t ریس پہ 1 by 2 اس کا لپلاس جب ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آئے گا میں ایک چینڈر فارمولا یہاں پلک کرتے ہوں کہ لپلاس آپ t ریس پہ alpha equal to gamma function of alpha plus 1 اور s ریس پہ alpha plus 1 یہ فارمولا ہے یہ فارمولا میں نے یہاں پر ہر ٹرم میں یوز کیا ہے ٹھیک ہے کیسے یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس t ریس پہ 1 by 2 ہے جب میں نے اس کا لپلاس فائنڈ کیا تو gamma function of alpha plus 1 it means 1 by 2 plus 1 تو 3 by 2 ہو گیا اور s ریس پہ 3 by 2 minus 1 by 3 فیکٹوریل اس کا لپلاس فائنڈ کریں گے تو 3 by 2 plus 1 ہو گا تو 5 by 2 اور s ریس پہ 5 by 2 plus 1 over 5 فیکٹوریل gamma function of 7 by 2 اور s ریس پہ 7 by 2 سیم فارمولا ہر ٹرم پہ لگا ہے up to so on next ہمارے پاس کیا ہے next میں نے فارمولا یوز کیا ہے یہ بہلا فارمولا یوز کیا ہے ٹھیک ہے gamma function of n equals to n minus 1 gamma of n minus 1 یہ فارمولا میں نے یوز کیا ہے کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ gamma کیا ہے 3 by 2 ہے تو n کیا ہے یہاں پہ 3 by 2 ہے تو 3 by 2 minus 1 کریں گے تو 1 by 2 آجے گا آپ چیک کر سکتے ہیں فارمولا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ ہوت calculation کر سکتے ہیں easily تو 1 by 2 اور ہمارے پاس کیا جگہ gamma function of 1 by 2 اور s raised power 3 by 2 آج it minus 1 by 3 factorial یہاں پہ آپ کیا کروگے یہی فارمولا دو بار لگا سکتے ہو کہ ایک بار آپ کیا کروگے 5 by 2 ہے یہاں پہ n کی جگہ 5 by 2 minus 1 کریں گے تو 3 by 2 آجے گا اور یہاں پہ بھی 3 by 2 آجے گے اب پیچھے آپ نے 3 by 2 gamma function 3 by 2 کا آپ نے جب calculate کیا تو 1 by 2 gamma function 1 by 2 آگیا it means کہ 3 by 2 ایک time ہوگیا ایک بار 1 by 2 ہوگیا اور ایک بار gamma function 1 by 2 ہوگیا باقی نیچے والا as it plus 1 over 5 factorial یہ والا function بھی as it اپنے solve کرنا ہے کوئی بھی یہاں پر issue ہو تو آپ مجھے کوئنٹ box میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ بتا دوں گی کہ آپ نے کیسے اس کو solve کرنا ہے next ہم کرتے ہیں جی یہاں پر 1 by 2 کو میں نیچے لے گئی تو یہ 2 نیچے آگیا باقی functional asset یہاں پر کیا گیا 3.1 دیکھیں یہاں پر کیا ہے اس کو میں اچھے 3.1 مطلب 3 into 1 تو 3 آج گام function 1 by 2 آگیا یہاں پر یہ 2 یہ لگ دیا یہ 2 یہ بھی لگ دیا اب یہاں پر کیا تھا 3 فیکٹوریل تھا اس کو میں نے open کیا 3 2 1 ٹھیک ہے یہ الگ سے میں نے open کر دیا dot 3 dot 1 کیما function of 1 by 2 آگیا یہاں پر 2 2 2 یہاں پر 2 ہو گیا 5 فیکٹوریل open کیا 5 4 3 2 1 یہاں تا ہو گیا s 3 power 7 by 2 plus up to so on as it چلتا رہے گا next ہم موو کرتی ہیں یہ vada function as it اس function میں ہم نے کیا cross دیا 1 2 3 3 time 2 تا 2 کیوب لکھتی s power as it اور یہاں پر میں نے 1 فیکٹوریل لکھ دیا کوئی مسئلہ تو نہیں کیونکہ 1 کا فیکٹوریل answer 1 ہی آتا ہے plus gamma function of 1 by 2 یہ 5 اس 5 سے 3 3 سے باقی آپ کے پاس کیا بچا 1 2 3 4 Europe 5 باگ wie zero todos there only pi 3 6 보통 1 plus minus 9 pi 5 5 2 نکل گیا تو پاور 2 رہ گی 2 کی پاور 3 تھی نا ایک پاور نکل گی تو باقی 2 رہ گی یہاں پہ کیا ہے 3x2 میں نے کامل نکالا ہے تو ایک ایس بچ جائے گا کیونکہ 3 آپ ایڈ کرو گے نا 3x2 پلاس 1 تو یہ 5x2 آئے گا یہ آپ نے کامل نکال گیا ایک پاور ایس کی بچ گیا اور انٹو 1 فیکٹوریا میں نے لکھ دیا پلاس یہ پاہ نکل گیا یہاں پہ 2 کی ایک پاور نکل گیا تو 5 تھی تو 4 رہ گی یہاں پہ 7x2 ہے تو 7x2 میں آپ سے پاس 3x2 آپ نے کامل نکالا ہوا ہے پلاس 2 کریں گے تو 7x2 آئے گا تو 2x2 میں نے لکھ دیا 2 فیکٹوریا یہاں تک ہو گیا اب ہم نے next کیا کرنا ہے دیکھیں next move کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے اس کے روٹ pi over 2x3x2 یہاں پہ میں نے اس سارے کو کو کلوز کیا ہے exponential function میں کیسے کلوز کیا ہے e رس پاور minus 1 by 2 square دیکھیں یہ والی جو ٹائم ہے یہ والی یہ میں نے لکھی ہے سیمپل سی بات ہے یہ پوری ٹائم لکھی ہے minus 1 by 2 over 2 2 اور�یے ساتھ لکھتے ہیں دیکھیں جب ہم نے ٹائم şu سکر روٹ ٹی کا سکر روٹ ٹی کا سکر روٹ ٹی کا سکر روٹ ٹی کا یہاں تک ایک آپ نے کوششن سول کرے لیا اس ایک کوششن میں دو کوششن تھے کیسے تھے ایک تو اس نے یہ بولا تھا ایویلویٹ کریں لپلاس آف سکر روٹ ٹی نیکس کیا کیا تھا دیوز تا ویلو آف لپلاس آف قواز آف سکر روٹ ٹ اوور ٹ تو آپ نے اس کی ویلو کو بھی پائنٹ کرنا ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ایک فارمولا یوز کرنا ہے پہلے تو ہم لکھتے تھے لپلاس آف قواز آف سکر روٹ ٹ اوور ٹ یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے میں کہا کرتے ہوں یہ میں نے ایک دھرم ہے بیسکلی فارمولا کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے یوٹیلائز کیا ہے لپلاس آف ڈی بائی ڈی ٹ ایف آف ٹ ایکلس ٹ ایس ایف آف ایس مائنس ایف آف زیرو اس کو میں اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہوں یہ آپ اکثر سٹوڈینٹ نے اس فارم میں پڑھا ہوگا ایف پرائیم آف ٹ ایکلس ٹ ایکلس ٹ ایس ایف آف ایس مائنس ایف آف زیرو ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈی بائی ڈی ٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہوا تو پوسٹ لیجے گا ھٹس سنگز کیا ہے پس آنچ ہم چلتے ہیں ، ھٹس سین اس پس آنچ یہ ہے x x ھٹس سین 今天えーان ایک boiloria's me learning by going bends of sine of square root t فتہ نے نفس مضامی سوڈ نفس موجود معیرہ دnder سنگیں گے اس نے کم فتہ سنگز میں Folwort جب کم کرتے ہیں 3 by 2 minus 1 equals to 1 by 2 تو یہ میں نے کہا لگ گیا s raised power 1 by 2 ہے یہ نیچے 2 as it ہے e raised power minus 1 by 4s اوکے اب یہ جو 2 ہے اور یہ ادھر 2 تھا ان دونوں کو میں نے cancel کیا ہوگا کیونکہ یہ 2 کیا ہے constant ہے تو لپلاس سے باہر آجائے گا باہر آجائے گا باہر آجائے گا آپ ادھر لے آجائے گا آپ بھی cancel ہو جائے گا کسی طرح سے بھی آجائے گا کرو گے یہ cancel must ہوگا next کیا ہے لپلاس آف cause of square root t over square root t equal to pi square root pi over s raised power 1 by 2 e raised power minus 1 over 4s اب اس کو میں کہا لکھ سکتا ہوں square root pi ہے اور یہاں پہ s raised power 1 by 2 ہے تو 1 by 2 کیا ہوتا ہے square root ہوتا ہے تو اس کو میں ایک ہی root میں لکھ دیا اور e raised power minus 1 by 4s آگیا یہ آپ کے پاس ہو گیا لپلاس کس کا cause of square root t over t کا ایک question تو ہمارے پاس complete ہو گیا next ہم move کرتے ہیں question number 6 کے part number b پہ ٹھیک ہے یہ جو question number 6 ہے یہ 2020 کے جو پیپر ہے ہمارے پاس اس میں جو question number پیپر میں mention ہے question number 6 وہی question ہے ٹھیک ہے اور اسی کا part number b ہے formulate and solve the problem of geodesic یہ اس نے بولا ہے کہ geodesic problem ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے اور formulate کرنا ہے آپ دیکھیں یہ بھی اس کی statement ہے اور میں نے لکھا یہ جو statement ہے میں نے خود سے لکھی ہے find the curve of shortest length between two given points in a plane using polar coordinates جو جو ہمارے پار geodesic problem ہوتی ہے وہ بیسک کے لئے کیا ہوتی ہے shortest length find کسی بھی دو points کے درمیان ٹھیک ہے plane میں دو points ہوں ان دونوں points کے درمیان length جو shortest distance ہوتا ہے shortest length ہوتی ہے اس کو find کرنا ہی وہ جو ہم find کرتے ہیں وہ پرابلم کیا ہوتی ہے ہمارے پاس geodesic problem ہوتی ہے اب اس نے کیا برا using polar coordinates یہ تو اس نے باؤ باؤنٹ کر دی اگر یہ نہیں بولتا تب بھی ہم نے polar coordinates use کرنے ہیں اب اس solution پر آجاتے ہیں arc length ہے ds equal to یہ میں نے کیسے لکھ دیا ہے اس کو ہمیں clear کرتی ہوں یہ پر بات میں کھلی سی clear کرتی ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں basically ds equal to square root of dx square plus dy scale یہ ہوتا ہے ٹھیک اب ہمارے پاس x equal to r cos theta and y square r sin theta یہ ہو گیا یہ میں نے اتنا بتا دی ہے آپ نے کیا x with respect to theta اور y کا لینا ہے with respect to theta یعنی کہ dx equal to r minus sin theta d theta اس طرح سے اب دوسرا آپ خود فائن کر سکتے ہیں calculate کریں گی value یہ پر x کی value x x x x y y y y y سکیئر لیں گے تو یہ والی فارم آج اتنا میں نے آپ کو بتا دیا آپ خود سے calculate کر لی جگا نہ ہوا تو بتائیے گا میں خود کر دوں گی next d r whole square plus r square d theta square پوائنٹ کے لئے ہیں تھیٹا 1 اور تھیٹا 2 باقی جو یہ وائی ٹرم ہے وہ ہے اب یہ جو اندر وائی ٹرم ہے اس کو میں نے کہہ لیا ہے f of theta r r prime equal to square root of r prime square plus r square which is independent of theta یہاں پہ یہ میں نے کیا بات لکھ لیا ہے یہ کیا ہے یہ جو ہمارے پاس f ہے مطلب f کا فنکشن f of theta r اور r prime یہ تین چیزیں ہیں یہ equal کس کا square root of r prime plus r square ایک r prime ہے اور ایک r square یہاں پہ آپ کو theta نظر نہیں آرہا یہ جو f والا فنکشن ہے یہ کیا ہے independent ہے کس کے ساتھ theta کے ساتھ یہاں پہ theta involved نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم آئیلر ایکوینن آئیلر یا یولر دونوں وائلز پولے جاتے ہیں وہ ہم نے ایکوینن پڑھی ہوئی ہیں اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہم نے کچھ لوگوں نے کچھ سٹوڈنٹ سے ایکوینن چھوڑ ہے اس فارم میں پڑھی ہوئی ہیں مطلب کہ f of x y اور y prime کے فارم میں ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں اس طرح سے بھی پڑھی ہوئی ہیں تو جب ہمارے پر x independent ہوتا ہے مطلب فنکشن میں x independent ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم یہ چیز لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر r prime ہے تو r prime کی جگہ اگر ہم y میں لیتے ہیں تو y prime ہو جائے گا اس کو لے کے چلتے ہیں ہم نے f minus r prime partial f by partial r prime equal to constant یہ ہمارے پر ایکوینن ہے یہ کس کنڈیشن میں ہے جب ہمارے پر theta کیا تھا independent تھا اگر x y y prime کا case ہو تو x independent ہوگا تو تب ہم یہ چیز لگائیں گے لیکن یہاں پہ r نہیں ہوگا r کی جگہ کیا ہو جائے گا y' ہو جائے گا next چلتے ہیں f کی جگہ f والا پورا یہ function پوٹ کہہ دیا minus r' exit آپ میں نے f کا derivative ہوگے آپ تو یہ فام آجی گی یہ جو ہے r' over square root of r square plus r prime square یہاں جائے گا آپ derivative لے سکتے ہو easy سی چیز ہے equal کیا ہے constant ہے تو constant کی جگہ میں نے کیا لگا دیا c1 لگا دیا کوئی بھی constant use کہتے ہیں a b c whatever next پہ انہیں یہاں پہ کیا کیا ہے lcm دیا ہے تو square root of r square plus r prime square یہ اور یہ same time یہ اوپر جائے گی تو square square root ہتم ہو جائے گا تو r square plus r prime square minus sine r prime اور r prime دونوں multiply ہو گئے تو r prime square آجی گا equal to c1 آجی گا next یہ دونوں cancel ہو گئے یہ plus کا r prime square تھا یہ minus کا r prime square تھا یہ دونوں cancel ہو گئے r square equal to c1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو گیا تو c1 square root of r square plus r prime hole square یہاں تک ہو گیا next ہم نے کیا کرنا ہے taking square square لیں گے تو square کیوں لیں گے ہم نے بسیکلی کیا کرنا ہے ہم نے ایک straight line equation بنانی ہے کیونکہ بسیکلی ہم نے کیا کرنا تھا ہم سارا یہ کام کس پہ کر رہے تھے پلین پہ اور جیو ڈیسک پرابلم ہم نے فائنڈوٹ کرنی تھی یہاں پہ کیا کیا میں نے سکیئر لیا ہے دونوں سائیڈوں پہ r ریس پہ 4 ہو گیا c1 سکیئر ہو گیا یہاں پہ سکیئر root cancel ہو جائے گا کیونکہ ہم سکیئر لیں گے تو r square plus r prime square ہو گیا یہاں تک ہو گیا next move کرتے ہیں next کیا یہاں پہ r 1 square r prime square اس کو ادھائی رکھا مطلب ایک سائیڈ پہ رکھا یہ اٹھا کے سائیڈ پہ آئے گا تو یہ فارم بن جائے گی اس طرح میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو یہ میں ایسے step کیا ہے r 4 minus c1 square r square equal to c1 square r prime square تھی یہ پیچھے کیا بچا یہاں پہ r square minus c1 square next ہمیں پاس r prime square یہ c1 equal to c یہاں پہ ریفرن دیتی c1 equal to c میں لکھتی ہے کیونکہ constant c1 لکھو c لکھو whatever آپ c1 بھی لے کے چل سکتے no issue r prime square equal to r square over c over c ہمارے پاس آگے c square ہے basically اور r square minus c square taking square root square root r prime r prime d r by d theta equal to r over c square root of r square minus c square next ہمارے پاس separating variable variable separate کریں r joh r y terms are one side and theta y time one side on integration ہم لیں integral apply integral apply here integral of 1 d theta theta plus d here as a constant use equal to this derivative is integral integral and solve the second inverse of r over c will move side will move to second r by c میں نے ایجٹ رکھا ایکوالس ٹو سیکنٹ آف ٹیٹا پلس ڈی ہو گیا یہاں پر میں نے کیا کیا یہ کاؤس کیسے آگئی ہے دیکھیں جی یہاں پر کیا میں نے کیا ہے یہ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سٹپ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے کہ آر یہاں پر اس طرح سے کر دیوں سی ایکوالس ٹو آر سیکنٹ ٹیٹا پلس ڈی یہ ہو گیا اب سیکنٹ اوپر جائے گا تو یہ کاؤس میں ہو جائے گا کیونکہ وان اوہ سیکنٹ کیا ہوتا ہے کاؤس ہوتا ہے یہ جسے کریسے پروکل ہیں تو یہ ہی کام میں نے کیا ہے سی ایکوالس ٹو آر کاؤس آف ٹیٹا پلس ڈی سی ایکوالس ٹو آر اب یہاں پر کاؤس آف پلس بیٹا کا فامولہ اوپن کیا ہے کاؤس آف ٹیٹا کاؤس ٹی مائنس سائن ٹیٹا سائن ڈی یہاں پر آر کاؤس ٹیٹا کاؤس ٹی مائنس آر سائن ٹیٹا سائن ڈی آر کاؤس ٹیٹا دیکھیں میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا ایکس ایکوالس ٹو آر کاؤس ٹیٹا آنڈ وائے سکورو آر سائن ٹیٹا یہ جو ہم نے پولر کوارڈینیٹس لیے تھے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا آر کاؤس ٹیٹا کی جگہ ایکس میں نے دیکھ دیا کاؤس ٹیٹا کاؤس ٹی کاؤس ٹی ایزٹ مائنس آر سائن ٹیٹا کے جگہ وائے پوٹ کر دیا اور سائن ڈی ایزٹ اور یہ ایکوال کس کے ایکس ہی کی ہے اب آپ کے پاس ایکوینن آپ سٹیٹ لائن جو ہوتی ہے جو جرنرل سٹینڈرڈ ایکوینن وہ کیا ہے اے ایکس پلس بی وائے پلس سی اگر آپ گھر سے دیکھیں ایکس ہے آپ کے پاس اور ایک جگہ یہاں پر کاؤس ٹی مائنس سائن ہے وائے وائے کے ساتھ بی کی جگہ سائن ڈی ہے اور اس سائٹ پر سی بھی ہے اور اگر اس سارے کو آپ ایکوال تو زیرو کرتے ہو تو آپ کے پاس ایکوینن سٹیٹ لائن آجائے گی یہی آپ کے پاس کیا تھی جیوڈیسک پرابلم تھی یہ آپ کے پاس ہو گیا کوششن نمبر ون آپ کے پاس کوششن نمبر ون ہو گیا ہے پی یو کا پاس پپر کا تو آپ پلیز اپنا فیڈبیک مس دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز اپنا کومنٹ مس دیجئے گا ٹھیک ہے کومنٹس میں آپ مس بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ موسیقی